پیٹ سفا تو ہر روک دفع یہ کہاوت پوری تہاں درست ہے پیٹ ساری بیماریوں کی جڑ ہے خراب ڈائیٹ اور بگڑتا لائف سٹائل پیٹ سے جوڑی پریشانیوں کو بہر آیا ہے پیٹ کی پریشانیوں میں آنٹ کی پریشانی لوگوں کو بہت پریشان کر رہی ہے آنٹوں سے جڑی پریشانی کے لکشنوں کی بات کریں تو اس کی وجہ سے پیٹ میں ایٹھن پیٹ میں درد پیٹ میں سوجن اور بھوک کم لگنے جیسے لکشن دکھائی دیتے ہیں ہم جو بھی کھاتے ہیں اس کے پچھنے کے بعد خراب دات آنٹوں میں جمع ہوتے رہتے ہیں جو مل کے روپ میں بہا نکلتے ہیں آنٹوں میں پریشانی ہونے پر آنٹوں میں گنگی کا بوجھ بڑھنے لگتا ہے اور آنٹوں کی پریشانی بڑھنے لگتی ہے ہیلو ایبیون میرے نام ہے سمر دوستو ای اینٹی ہیڈ اینڈ نیک سرجر رونی رادہ کرشن نے بتایا اگر کولن کی ریگولر صفائی کی جائے تو صحت پر اس کا سکرات مک اثر دکھتا ہے کولن کی صفائی ہونے سے مانسک استثیتی بہتر ہوتی ہے ایمونیٹی سٹرونگ ہوتی ہے وزن کنٹرول رہتا ہے اور کولن کینسر کا خطرہ بھی کم کرتا ہے اگر آپ کچھ خاص فوڈز کا سیون کریں تو آسانی سے کولن کو گھر میں ہی کلین کر سکتے ہیں آئیے کچھ ٹپس جانتے ہیں جو کولن کو کلین کرتے ہیں اور پاچن کو دوست کرتے ہیں اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے دوستو بڑی آنٹ کی صفائی کرنی ضروری ہے اگر آپ کی صفائی نہیں کی جائے تو گیسٹرو انٹینسینل ٹرینک میں موجود ٹاکسنز گٹیا اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھا سکتا ہے کولن کی صفائی کرنے پر اس سے ٹاکسنز ہٹ جاتے ہیں اس سے اینرجی کے اس طرح میں صدہار ہوتا ہے اور ایمونیٹی سٹرونگ ہوتی ہے دوستو کولن کو صاف رکھنا ہے تو خوب پانی پیئے پانی کا سیون باڈی کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور پاچن کو درست کرتا ہے آت کی صفائی کرنے کے لیے ہر دن چھے سے آٹھ گلاس گنگنا پانی پینے کی سلحہ دی جاتی ہے اس کے اترکت تربوز اور ٹامٹر جیسے پانی سے بھرپور تازے پھل اور سبزیوں کا سیون کریں آتوں کی صحت آپ کی درست ہوگی دوستو گنگرے پانی میں دو چمت سمودری نمک کیا گلاوی نمک کھلا کر خالی پیٹ پیئے آتوں کی صفائی ہوگی گرم پانی میں نمک کا سیون کرنے سے کچھ ہی منٹوں میں کولن مومنٹ اتیجت ہوتا ہے دن میں دو بار گنگرے پانی میں نمک بلا کر اس کا سیون کریں کولن کی صفائی ضرور ہوگی ہاں اگر آپ کا بلیڈ پریشر ہائی ہے تو نمک کی جگہ آپ پانی کا خوب سیون کر سکتے ہیں دوستو آتوں کی صحت کو درست کرنا چاہتے ہیں تو فائبر سے بھرپور کچھ بھل سبزیاں بیچ کا سیون ضرور کریں فائبر سے بھرپور یہ فوڈ پیٹ کو ساف کرتے ہیں اور پیٹ میں گوڈ پیکٹریہ کو بڑھاتے ہیں دوستو نیبو پانی اور شہد کا سیون کریں تو پیٹ کی گنکی ساف ہوگی گرم پانی میں تازہ نیبو کا رس ایک چمر شہد اور ایک چھٹکی نمک ملائیں اور صبح خالی پیٹ پیئے آتوں کی بہتر طریقوں سے صفائی ہو جائے گی دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کہتے ہیں نا دوستو اگر ہماری آتیں صحیح سے کام کرتی ہیں تو ہمارا کھانا بھی اچھے سے پچ جاتا ہے ہم نے آپ کو اتنے سارے ڈرنگز بتائے ہیں اگر آپ ان کا سیون کریں گے تو آپ کی آتوں کی صفائی ہوگی اور آپ کی صحت بھی درست رہے گی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ پانی میں نمک ڈال کر پیئیں ساتھ ساتھ فائبر سے بھرپور فوڈس کا بھی سیون کر سکتے ہیں نیبو اور پانی کا شہد کا سیون بھی کر سکتے ہیں زیادہ لوگ اپنا ویڈ کم کرنے کے لیے صبح نیبو اور شہد کا سیون تو کرتے ہی ہیں اگر اس میں آپ ایک چھکی نمک ملائیں گے تو آپ کا یہ ڈیٹوکس وارٹر بن جائے گا اور آپ کے پانچن کی جو کولن ہے اس کی صفائی اچھے سے ہو جائے گی دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی ویڈیو کو اور دیکھنے کے لیے آپ کو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ اپنے ان دوستوں رشتداؤں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے جن کو ہمیشہ پانچن سمبندی سمجھ سے آئے ہوتی ہے شکریہ